اسلام علیکم جیس پارگ نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ عنمان آپ کے ساتھ آج بہت بڑی خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں اور خبر یہ ہے کہ عشق مرشل ڈرامے سے شورت کی بلندیوں کو چھونے والی درے فشاں اور بلال عباس خان نے خفیہ نکاح کر لیا ہے اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ نکاح ہوا کیسے کیوں ہوا اور کیا صورتحال بنی کیا اچانک عشق مرشل ڈرامے کی وجہ سے ان دونوں نے شادی کیا یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات تھے یہ ساری باتیں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ ساری کچھڑی کب سے پکنا شروع ہی تھی تو کہانی دو تین سال پہلے سے شروع ہوتی ہے جی اس کی تھوڑی میں ڈٹیل کے ساتھ آپ کو آج یہ ساری تفصیلات بتاؤں گا کافی لوگ ہمیں کمرس میں یہ بات پوچھ رہے تھے کہ کیا واقعی ان لوگوں نے شادی کر لی ہے یا یہ کوئی فیک نیوز ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فیک نیوز نہیں ہے یہ بالکل صحیح خبر ہے کہ بلال خان اور دورے فشان سلیم نے شادی کر لی ہے کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں کہ جس سے اس بات کی تصدیق بھی ہوتی ہے تو میں نے ارز کیا کہ دو تین سال پہلے سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ عمر شہزاد ادھاکار ہے کافی ڈراموں میں انہوں نے کام کیا ہے اور انہوں نے سب سے جو ان کا ہٹ ڈراما تھا وہ تھا دورے فشان سلیم کے ساتھ عمر شہزاد کا اس ڈرامے کا نام تھا بڑھاس بڑھاس ڈرامے میں دورے فشان سلیم اور عمر شہزاد اکٹھے کام کر رہے تھے اس ڈرامے کے دوران دونوں کی کیمسٹری جو تھی بڑی زبردست تھی اور اسی دوران ان دونوں کی دوستی ہوئی اور دوستی بعد میں پھر پیار میں بدل گئی اور وہ دو تین سال تک ایک ساتھ ریلیشن میرے اور خوشکسمتی ساتھ ان دونوں کا جو فلیٹ تھا وہ ایک ہی بیلڈنگ میں تھا یعنی ایک ہی بیلڈنگ کے مختلف فلور میں یہ دونوں رہتے تھے کافی زیادہ قربت تھی اور عمر شہزاد نے تو شادی وغیرہ کی تیاریے بھی ساری کر لی تھی لیکن اس دوران ہوا کچھ اس طرح کہ دورے فشان کو ڈراماز ملنے شروع ہو گئے اور اس کے ڈراماز ہٹ ہونا شروع ہو گئے اور کمرشلز بھی ملنے شروع ہو گئے جس کی وجہ سے دورے فشان جو تھی ان کا ذرا لیول تھوڑا سا اوپر ہو گیا اپگریٹ ہو گئی اور عمر شہزاد جو تھے وہ ایک واجبی سے ادھاکار تھے باڈی شرڈی انہوں نے کافی اچھی بنائی ہوئے لیکن وہ ایک واجبی سے ادھاکار ہی رہے تو واجبی سے ہیرو رہے اور وہاں سے پھر ان دونوں میں تھوڑی سی نا مس انڈرسٹیننگ جو ہے وہ شروع ہو گئے تو عمر شہزاد اور دورے فشان کی آپس میں اس بات پر کافی چپکلش بھی رہی وہ اوپر چلی گئی اور وہ تھوڑا سا بھی نیچلے لیول پہ تھی ہوا کچھ یوں کہ عمر شہزاد اور دورے فشان نے اکٹھے پلان کیا کہ ہم باہر جائیں گے تو انہوں نے ٹکٹیں بک کرا لی اور ان کا ارادہ تھا کہ ہم باہر جائیں گے دونوں اکٹھے لیکن اچانک پھر دورے فشان نے جو ٹکٹ تھی وہ کینسل کروا دی اور عمر کو بڑی بات میں پتا چلا کہ یہ ٹکٹ جو ہے انہوں نے اپنی کینسل کر رہی انہوں نے فون کیا کہ بھئی آپ نے ٹکٹ کیوں کینسل کر رہی انہوں نے کہا نہیں میں یار جا نہیں سکتی یہ ہے وہ ہے بہانے بنانا شروع کر دی تو اس پر عمر شہزاد کو شک ہوا کہ دورے فشان ایسا بھیہیو کیوں کر رہی ہے کیا بہت زیادہ شہرت کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں چونکہ دونوں ایک ہی بلڈنگ میں رہتے تھے تو عمر نے پھر تھوڑی سی ریکی کی نا پاکستانی مردوں کی طرح اس نے تھوڑا سا نا پیچھا کیا اس بات کا تو پھر اس کو پتا یہ چلا کہ بلال اور دورے فشان کے آپس میں بہت زیادہ ریلیشنز قائم ہو چکے ہیں عمر نے پھر شکوا کیا دورے فشان کے ساتھ کہ آپ یہ کیا مطلب ہو رہا ہے یہ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ میں تو دورے فشان نے کہا کہ یہ ہماری صرف دوستی ہے اس کے علاوہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ دوستی ان کی مضبوط عطیقی کی دوستی پلس ہو گیا اور پھر ان دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی عمر کی اور دورے فشان کی اس لیے ان دونوں میں بریک اپ ہو گیا کافی فیڈ اپ رہے اس کے بعد انہوں نے اداقاری بھی تھوڑی سی چھوڑ دی پھر دوبارہ وہ واپس آئے اور اپنے آپ کو انہوں نے بحال کیا اور پھر ایک دو انٹرویز میں انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا دورے فشان بھی یہ تسلیم کر چکی ہیں کہ عمر شہداد ان کے بہت اچھے دوست ہیں لیکن بلال کی انٹری کی وجہ سے پھر ان دونوں میں دوری پیدا ہو گئی ان دا مین وائل ان کو ایک ڈراما مل گیا جس کا نام تھا عشق مرشد عشق مرشد میں وہ چونکہ پہلے سے دوست تھے تو اس میں ان کی دیکھا آپ نے کہ کمیسٹری بہت اچھی تھی دونوں کی بلال کی اور دورے فشان کی تو اسی دوران ان کی جو محبت ہی وہ مزید پروان چلنا شروع ہو گئی اور بلکل اسی طرح جس طرح ڈرامے میں ان کی محبت دکھائی گئی ہے حقیقی زندگی میں بھی ان کی محبت اس سے بھی زیادہ پلس ہے اچھا اب اس کی ایک دلیل یہ ہے ان کے خفیہ نکاح کی کہ جو پریمئر ہوا تھا عشق مرشد کا لاہور میں اس میں تین گھنٹے تخیر سے آئے اور عشق مرشد ڈرامے کے جو سیٹ تھا اس پر بھی یہ دونوں اکٹھے ہی آتے تھے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے اور شوٹنگ کے دوران ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز جو تھی وہ ایک ساتھ ہی ہوتی تھی ان کی ٹائمنگ بھی سیم ہوتی تھی یہ الگ الگ نہیں آتے تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ الگ آ رہا ہے وہ لگ یہ دونوں اکٹھے آتے تھے اور اس کے بعد اکٹھے ہی ان کی واپسی ہوتی تھی دوسری دلیل یہ ہے کہ جو لاہور میں پریمئر ہوا تھا عشق مرشد کا اس میں بھی یہ تین گھنٹے لیٹ پہنچے تھے اور وہاں پر بھی یہ اس طرح باہوں میں باہیں ڈال کر مدد ساری تقریب میں موجود رہے حالانکہ پاکستانی ڈراموں میں اس طرح نہ تو ہوتے ہیں اور نہ ہی پاکستانی ڈراماز کے جو پریمئر ہوتے ہیں ان میں بھی ایسا دیکھنے میں نہیں آتا جس طریقے سے ان دونوں نے آپس میں بہیو کیا یا میڈیا نے اس کو کیمرے کی آنکھ میں بند کیا تیسری دلیل یہ ہے جی کہ ان دونوں نے اپریل کے مہینے میں دورے فشانے بھی اپنے انسٹاگرام پہ اور فیس بک وغیرہ پہ اور ٹک ٹاک پہ یہ ویڈیوز شیئر کی تھی اور تصویریں شیئر کی تھی عمرے کی چھے اور سات طریقہ انہوں نے اپریل کی چھے اور سات طریقہ انہوں نے یہ شیئر کی تھی اپنی عمرے کی ادائیگی کی اور اس کے دو چار پانچ دن کے بعد بلال نے بھی یہ اپنی عمرہ ادا کرنے کی تصویریں جو تھی وہ اپلوڈ کی تھی وہ بلکہ انہوں نے خود اپلوڈ نہیں کی تھی وہ لوگوں نے اپلوڈ کی تھی تھوڑا تاخیر سے ہوئی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دونوں الگ الگ سے عمرہ کرنے گئے ہوئے حالانکہ یہ گئے تو واقعی الگ الگ تھے لیکن آگے تھوڑا سا ان کا انڈرسٹیننگ تھی کہ وہ اپنی فیملی کو لے کے گئے تھے وہ اپنی فیملی کو لے کے گئے تھے اور جو عمرے کی ادائیگی ہے وہ الگ الگ ہی کی تھی لیکن یہ پلان کا حصہ تھا کیونکہ اس کے بعد ڈراما تو اس وقت ختم ہو چکا تھا یعنی کہ ریکارڈنگ وغیرہ ختم ہو چکی تھی اور بس آخری قسطوں پہ ڈراما جو تھا وہ چل رہا تھا اور ابھی بھی جو بلال اور درہ فشان کی جو شادی ہے اس کو انونس نہیں کیا گیا اس کی وجہات کچھ یہ ہیں کہ جی اگر وہ انونس کرتے ہیں شادی کو تو درہ فشان کا جو کیریئر ہے وہ بھی اس پہ بھی تھوڑا سا خرابی آئے گی اور جو بلال ہیں ان کے کیریئر پر بھی تھوڑا سا فرق آئے گا کیونکہ جب اداکاروں کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بہت سارے سائیڈ فیٹس بھی ہوتے ہیں اور وہ یہ ہوتے ہیں کہ کام ملنا کام ہو جاتا ہے اور ان کی فہم جو ہے وہ تھوڑی کام ہو جاتی ہے لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے اور مردوں کا بھی کچھ اس طرح کا ہیر جو آنا ہے اکثر شادییں جو ہیں شو بیز میں ان کو خفیہ ہی رکھا جاتا ہے دو چار سال کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں مناسب سمجھتے ہیں تو اس وقت ان چیزوں کو انونس کرتے ہیں اس وجہ سے ان کی شادی جو ہے اس کو خفیہ رکھا گیا ہے لیکن یہ کنفرم خبر ہے کہ ان دونوں کی خفیہ شادی ہو چکی ہے اعلان کب ہوگا اس بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن ان دونوں کی فیملیز بھی کافی خوش ہیں آپس میں اور یہ دونوں تو خوش ہیں یہ عشق مرشد ڈرامے کے بعد سب سے بڑی خبر تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ کیسا لگا ہے ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا